امریکی راشپتی کا پوتن پر گمبھی راروپ یوکرین کے کلچر اور پہچان کو ختم کرنا چاہتے ہیں پوتن یوکرین پر حملے کے طریقے پر بائیڈن نے سوال اٹھائیں جنگیں میدان میں بارود برس رہے ہیں مسائلیں گرج رہی ہیں راکٹ اٹیک ہو رہے ہیں ٹینک بم برسا رہے ہیں یہ جنگ بارودی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جنگ اور چل رہی ہے جو زبانی ہے تین مہینے سے یوکرین اور روس کے بیچ لگاتار بارودی پرہار ہو رہا ہے جنگ کے مورچے سے باہر دونوں دیشوں کے لیٹر ایک دوسرے پر زبانی تیر بھی چلا رہے ہیں وہی یوکرین کے پکشدھر امریکہ اور روس کے بیچ بھی زبانی وار پلٹ وار جاری ہے امریکی پریسیڈنٹ جو بائیڈن نے روسی راشپتی ولادبیر پوتن پر ایک بار پھر سیدھا حملہ کیا بائیڈن نے آروپ لگایا کہ پوتن یوکرین کے کلچر اور اس کی پہچان کو پوری طرح سے ختم کر دینا چاہتے ہیں امریکی پریسیڈنٹ کے مطابق روسی فورس یوکرین کے سکولوں، نرسریز، اسپتالوں، میوزیوم اور ہیریٹیس سینٹرز پر بھی حملہ کر رہی ہے بائیڈن نے آروپ لگایا کہ اس کے پیچھے پوتن کا ارادہ یوکرین کو ہر طرح سے ختم کر دینے کا ہے بائیڈن کے مطابق یوکرین کا وجود ایک دیش کے روپ میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے پوتن نے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے یوکرین پر حملہ کیا امریکہ کا آروپ ہے کہ یوکرین یدھے انٹرنیشنل آرڈر پر سیدھا حملہ ہے